موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سید محمد تخی صدا حسینی خبرنامے میں آپ کا خیر مخدم ہے ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر فلسطین کی مدد کرنا فرض ہے جبکہ سیہنی حکومت کی حمایت کرنا جرم اور غدداری ہے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی ٹوفان الاقصہ اپریشن میں پانچ ہزار سیہنی فوجی زخمی اور دو ہزار معذر ہو گئے اسرائیلی فوج کا دعویٰ تہران میں بین الاقوامی فلسطین کانفرنس منقض پچاس سے زیادہ ممالک کی عالی حکومتی اہدے داروں نے شرکت کی بھارت کے ساحل پر ایک اسرائیلی جہاز کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا سیہنی فوجیوں کے ٹھکانوں پر حزباللہ کے تابر توڑ حملے مطادد اسرائیلی فوجی حلاق و زخمی امریکہ کا انکار فرانس کا اخرار ہندوستان خبریں تفصیل سے رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بدقسمتی سے باسنام نحط مسلم حکومتیں اس جرم کی مرتقب ہو رہی ہیں البتہ وہ جان لے کہ مسلم قومیں ان کی یہ خیانت کبھی نہیں بھولیں گی اعت مسلم حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ سامان، تیل، اندن وغیرہ کو سہنی حکومت تک نہ پہنچنے دیں جس طرح وہ غزہ کے لوگوں تک پانی کو پہنچنے نہیں دیتی یہ مسلم حکومتوں کا فرض ہے انہوں نے کہا کہ مسلم اقوام کا فرض ہے کہ وہ اپنی حکومتوں سے کہیں کہ وہ اس رجیم کو ہر قسم کی امداد بن کر دیں بلکہ اپنے تعلقات بھی منقطع کر دیں اگر وہ اپنا رابطہ مستقیل طور پر منقطع نہیں کر پائے تو کم از کم وقتی طور پر منقطع کر لیں اور اس خونخار اور صفاق رجیم پر دباؤ ڈالیں انہوں نے مزید کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج عالمی ضمیر مجروح ہے اور اس درد کو محسوس کر رہا ہے آج امریکہ اور یوروپی ممالک میں لوگ سڑکوں پر اتر آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اب بھی اس ظالم اور صفاق رجیم کی مدد کر رہی ہیں توفان الکسہ کے بعد ہماس اور دیگر فلسطینی مضاحمتی تنظیموں کے ہاتھوں بڑی تعداد میں سیہنی سیکیورٹی فورسز ہلاک یا زخمی ہو گئی ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سیہنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ توفان الکسہ کے بعد سے اب تک غزہ کے مختلف علاقوں میں مضاحمتی تنظیموں کے ساتھ تصادم میں پانچ ہزار اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہو کر ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے سیہنی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ زخمیوں میں سے دو ہزار شدید نوئیت کے زخم کی وجہ سے معذور ہو چکے ہیں دوسری جانب غیر سرکاری ذرائع نے فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں حلاق اور زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتایا ہے بعض ذرائع کے مطابق غزہ میں مجموعی طور پر دس ہزار سے زیاد سیہنی فوجی زخمی ہو گئے ہیں جن میں تقریباً پاسوں کی حالت تشویشناک ہے سیہنی چینل بارہ نے گجشتہ روز کہا تھا کہ غزہ کی جنگ میں زخمی ہونے والے تین ہزار اسرائیلی فوج معذور ہو چکے ہیں تہران میں فلسطین کے موضوع پر مہدداروں ممتاز سیاسی مذہبی اور میڈیا شخصیات نے شرکت کی اس کانفرنس کا مقصد غزہ اور مقربی کنارے کے مسلم فلسطینی قوم کے لیے بین القوامی حمایت میں اضافے سیہنی رجیم پر غزہ کے خلاف فوجی حملوں کو مکمل طور پر بند کرنی اور محاصرہ ختم کرنے کے لیے دباو بڑھانے اور غزہ کے لیے بین القوامی انسانی امداد بھیجنے کے لیے کوششوں میں تیزی لانا ہے کانفرنس دو حصوں غزہ جنگ کے سیاسی اور قانونی اثرات اور غزہ کے خلاف جنگ میں میڈیا دانشونوں اور مذہبی رہنماؤں کا کردار پر مشتمل ہیں واضح رہے کہ طوفان الاقصہ آپریشن کو 71 دن گزر چکے ہیں لیکن سیہنی حکومت ابھی تک اپنے سیاسی اور فوجی اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے جبکہ اس آپریشن کے بعد مضاحمتی محاص پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے یاد رہے کہ غزہ کی عوام کی آزادی کے جد و جہت میں فلسطین قوم کے اہم درین حامی کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران نے موجودہ صورتحال کی آخاز سے ہی غزہ کی مظلوم عوام کی حمایت کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر وسیع سفارتی کوششیں گئی ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے دعوی کیا ہے کہ ہندوستان کے ساحل پر اسرائیلی جہاز پر ڈرون حملے کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی جہاز میں کیمیکل مواد لدہ ہوا تھا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن کے علاوہ ایمبری کمپنی نے بھی اس حملے کی تزدیخ کی ہے سیہونی ذرائع بلاگ نے دعویٰ کیا ہے کہ مسکورہ ڈرون حملے کا تعلق یمنی مسلح افواج کے حال یا ہفتوں میں بہیرہ احمر سے تلبیب کی طرف جانے والی بہنی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں میں سے ایک ہے ایمبری کمپنی نے اے ایف پی کو بتایا کہ لائی بیریہ کے جھنڈے والے جہاز میں لگی آگ سے کوئی جانی نقصہ نہیں پہنچا تاہم بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ گجرات کے جنوب مقرب میں واقعہ واروال کے نام سے مشہول ساحلی علاقے میں پیش آیا سیہونی حکومت کے چینل تیرہ نے خبر دی ہے کہ ایک سیہونی فوجی حزباللہ کی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے اس چینل کی ریپورٹ کے مطابق یہ اسرائیلی فوجی آت صبح مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقعہ شیطلہ ٹاؤن میں حزباللہ کے مزائل حملے میں ہلاک ہوا اور ایک دوسرا فوجی سخمی ہو گیا یہ خبر ایسے میں سامنے آئی ہے کہ جب حزباللہ لبنان نے کہا ہے کہ سیہونی فوج اپنے ہونے والی جان نقصانات کے بارے میں صحیح آداد و شمار نہیں بتا رہی ہے اور جو آداد و شمار بتائے جا رہی ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے حزباللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقے المنارہ پر بھی حملہ کیا ہے کہ جس کی تصاویر بھی اسرائیل ذرائع نے شائع کر کے خبر دی ہے کہ اس حملے میں سیہونیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے حزباللہ لبنان نے اپنے متعدد بیانات میں کہا ہے کہ یہ حملے غزہ کی عوام اور فلسطینی مضاہمت کی حمایت میں انجام پا رہی ہیں اور غزہ کے خلاف جارہانہ حمد جاری رہنے تک یہ حملے بھی جاری رہیں گے اسرائیلی اقبار نے بھی حال ہی میں ایک تحقیق کے بات کہا ہے کہ غاصب اسرائیل نے زخمی ہونے والے فوجیوں کے بارے میں جن آداد و شمار کا اعلان کیا ہے وہ ہسپتالوں سے ملنے والی آداد و شمار سے مطابقت نہیں رکھتے اور ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اعلان شدہ آداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے دلہی سے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق 26 جنوری 2024 کو منقید ہونے والی یومی جمہوریہ کی تقریب میں فرانس کے صدر ایمینیول میکرون مہمان خصوصی ہوں گے فرانس کے صدر کو خود ہندوستان کے وزیراعظم نرندر موڈی نے دعوت نامہ بھیجا تھا اور فون پر بھی بات کی اطلاعات کے مطابق ایمینیول میکرون نے دعوت نامہ قبول کر لیا ہے فرانس کے سرکاری ذرائع نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے ہندوستان نے اس سے پہلے یومی جمہوریہ کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا تھا اس کے بعد فرانس کے صدر کو مدعو کیا گیا ہے اس سے پہلے چھتہالیس سال کے دوران فرانس کے پاس صدر ہندوستان کے یومی جمہوریہ کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر چکے ہیں اب ایمینیول میکرون دوہزار چوبیس میں منقض ہونے والی یومی جمہوریہ کے منکزی تقریب میں شرکت کرنے والے فرانس کے چھتے صدر ہوں گے قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر موڈی نے روان سال جولائی میں فرانس کا دورہ کیا تھا اور پیریس میں منقضہ بیسٹل ڈیب پرائیڈ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی تھی اس تقریب میں ہندوستانی فوجی دستے نے بھی شرکت کی تھی اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کی دھن پر مارچ پاسٹ کیا تھا اس دوران فرانس اور ہندوستان نے مل کر دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹیجک تعاون کی پچیس کے سال گرابی منائی تھی